آج کی ویڈیو میں ہم ماس آف دارت کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کہ جو زمین ہے اس کا ماس کتنا ہے consider a body of ماس ایم ہمارے پاس جو ماس ہے ایک جسم کا آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا ایم on the surface of the earth جو کہ کس پر ہے زمین کی سطح پر as showing figure تو وہ پڑا ہوا ہے let the mass of the earth be m e تو جو زمین کا ماس ہے وہ m e ہے بڑا m اور e جبکہ جو body کا ماس ہے وہ چھوٹا m ہے the distance of the body from the center of the earth will also be equal to the radius r of the earth تو جو earth کا radius ہے اس کے ہی برابر ہوگا ان کا distance جتنا کہ center سے ویڈ تک ہے ٹھیک ہے according to the law of gravitation the gravitation force f of the earth active body is given by تو ہمیں پتہ ہے کہ اس ماس پر gravitation force بھی لگنی ہے جو کہ زمین کی ہے f is equal to بڑا g چھوٹا m وہ ماس والا اور بڑا m کس والا ہماری زمین کے ماس والا اور radius ہمارے پاس square میں آ گیا ہے کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں gravitation force کے بارے میں but the force with which are attractive body towards its center is equal to its weight w زمین جو ہے وہ جسم کو اپنی طرف جو کھیجتی ہے اپنے درمیان میں یعنی center کی طرف کھیجتی ہے وہ weight کے equal ہے so force is equal to weight is equal to mg ہمیں پتہ ہے force is equal to mg اور دیکھیں mg is equal to g m m b over r کس کی ہے ہمارے پاس چھوٹا m ہے اور بڑا m ہے بڑا m ارت کے ماس کے لیے چھوٹا m body کے ماس کے لیے اور ہمارے پاس mg آیا کیونکہ ہم نے f کی جگہ mg استعمال کیا کیونکہ force جو ہے وہ weight equal تھی تو ہمارے پاس weight جو ہے ملی گرام میں آگیا تو اس طرح آپ چھوٹے g کو باہر نکال اور جو ہمارے پاس is equal to g m e over r square چھوٹے m کے ساتھ چھوٹا m ہم نے cut کر دیا پھر m e کو آپ نکال تو r square g over g تو اس طرح mass m of the can be determined by putting the values in equation 5.7 تو آپ values جو ہے وہاں پہ put کر سکتے جس طرح radius 6.4 multiply by 10 m اس کا square اور 10 m s کا square نیچے بھی values put کریں تو یہ آجے گا mass is 6 multiply by 10 k power sorry 10 kg next video جو ہے اس میں ہم artificial satellites کے بارے میں پڑیں گے سکھانا see you in next video until then good bye for now